اسلام علیکم سہری کے لئے میں اٹھتی ہوں چار بجے اور سیدھی کچھن میں آ جاتی ہوں کیونکہ یہاں پہ فجر کی نماز آلماس 5.15 تک ہوتی ہے تو ہزبن کے لئے میں نے کافی چیزیں بنانی ہوتی ہیں اس لئے میں ٹائم سے پہلے ہی ہر چیز ریڈی کر لیتی ہوں تاکہ آرام سے وہ بھی کھا لیں اور میں بھی اپنی سہری کر لوں اچھا کچھ لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آپ آٹھا تھوڑا سا ڈیٹیل میں دکھائیں کہ کس طرح سے بناتی ہیں تو آپ نے آٹھے کو تھوڑا سا سپیٹ کر لینا ہے ہاتھوں سے اس کے بعد نیچے رکھ کے اس کے اوپر آپ نے گھی لگا لینا ہے اچھا خاصا اور پھر آپ نے اس کو رول کرنا ہے اب یہ جو خوشک ہے نا یہ جب گھی کے ساتھ ملے گا تو یہ بہت کرسپی بنے گا پراتھا جب آپ پیڑا بنائیں گے نا اس کا تو ایک چیز کا خیال رکھنا ہے آپ نے کہ جو اوپن سائیڈ ہے نا آٹھے کی وہ آپ نے باہر کی طرف رکھنے ہیں اور کیوں کرنا ہے اس طرح سے یہ میں آپ کو ابھی بتاؤں گی یہاں پہ آملیٹ جو ہے وہ آلموسٹ ریڈی ہو گیا ہے وہاں پہ چائے پک رہی ہے اور دوسری طرف کباب جو ہے وہ بھی آلموسٹ ڈن ہے اور اس بار میں بار بار چیزوں کو چیک کر رہی تھی تاکہ آپ کو ہستے کا موقع نہ ملے اور میں نے جو نیہاری بنائی تھی لیفٹ آور تھی تھوڑی تو وہ بھی میں نے گرم کر لی تھی اور جگ میں میں نے لسی کی چیزیں بھی ڈال دی ہیں تو ایک ہی ٹائم پہ جب ہر چیز سرف کرنی ہونا پھر آپ کو زیادہ کانچیز ہونا پڑتا ہے ہر چیز کے بارے میں لاس ویڈیو میں کچھ لوگوں نے کامنٹ کیا تھا کہ آپ اتنا ہارڈ ورک کرتی ہیں تھوڑا ریسٹ کیا کریں تو مجھے یہ سب کرنا بہت اچھا لگتا ہے اپنے ہزبینڈ کے لیے اپنے بچوں کے لیے اور اب تو ان کی عادت اتنی خراب ہو گئی نا کہ باہر کا کچھ بھی نہیں اچھا لگتا انہیں جو بھی کھانا ہوں بس مجھے کہہ دیتے ہیں انہیں بنا لیتی ہوں یہ دیکھیں گے جو آٹے کی اوپن سائٹ ہم نے باہر کی طرف رکھی تھی نا اس کی وجہ سے یہ چیز بنتی ہے اور یہ اتنا کرسپی بنتا ہے نا آپ جب ٹرائک کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنا کرسپی پراتھا بنتا اور بہت جلدی بن جاتا ہے پراتھا بناتے ہوئے ساتھ ساتھ میں نے لسی بھی بنا ری تھی اور یہ دیکھیں جی مزیدار سی سہری جو ہے وہ ریڈی ہو گئے لیکن یہ میری نہیں ہے یہ میرے ہزبینڈ کیلئے ہیں انہیں نا ایکچلی زیادہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں چاہے وہ تھوڑا تھوڑا ہی کھائیں لیکن ورائٹی چاہیے ہوتی ہیں انہیں تھوڑا بہت بچ بھی گیا تھا تو وہ میں نے پھر خود ہی کھا لیا تھا تاکہ ویسٹ نہ ہو اور یہاں پہ میں نے ایک بریڈ کا سلائس لیا تھا اور ساتھ میں ایک ہی انڈا بنایا تھا تاکہ میری اوور ایٹنگ نہ ہو جائے اور اس کے بعد میں نے پھر تھوڑا سا دودھ لیا اس میں سیریل ایک کیے تھوڑے سے اور وہ کھا لیا تھے کیونکہ دودھ مجھ سے ایسے پیا نہیں جاتا کچھ دن پہلے میں نے اپنے ولاغ میں ایک کلپ شیئر کیا تھا جس میں میں نماز کے بعد بیٹھ کے تصویر پڑھ رہی تھی تو اس کے بعد مجھے کچھ کومنٹس آئے جس میں لوگ کہہ رہے تھے کہ نماز پڑھنے کے لیے جو آپ کی رسٹ کی بون ہے وہ کور ہونی چاہیے تو ایکچلی نماز میں پہلے پڑھ چکی تھی وہ اس کے بعد کا کلپ میں نے بنایا تھا ورنہ یہاں پہ یہ میں نے گاؤن رکھا ہوئے یہی میں پہنتی ہوں جب بھی میں نے کوئی شارٹ سلیوز پہنے ہو یا پھر کوئی ٹی شرٹ وغیرہ پہنی ہو تو یہ فل لیندھ میں اور ہر چیز کور ہو جاتی ہے اس کے علاوہ یہ شال بھی میں نے رکھی ہوئے یہاں پہ تو اس سے بھی ہر چیز کور ہو جاتی ہے کیونکہ ہاتھ وغیر آپ کے اندر ہی ہوتی ہیں شال کے میں ویسے یہ سب اپنے آپ کو کلی کرنے کے لیے نہیں بتا رہی میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ میری ویڈیو سے کسی کو کوئی غلط میسج نہ ملے کیونکہ چھوٹی بچیاں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں ہر طرح کے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ لوگ میری ویڈیوز اتنے غور سے دیکھتے ہیں ایک ایک چیز نوٹ کرتے ہیں اور پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے میں اگر کچھ غلط کر رہی ہوں تو آپ مجھے بتائیں کہ تب ہی میں اپنے آپ کو کریکٹر سکوں گی نماز قرآن کے بعد بچوں کے سکول کی تیاری شروع ہو گئی تھی اور ٹائم کیونکہ تھوڑا کم تھا اس لیے میں نے زیادہ کوئی کلپس وغرہ نہیں بنائے اور ویسے بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں ڈیٹیل میں تو یہاں پہ اب ہم بس کا ویٹ کر رہے تھے سیون ففٹین تک آتی ہے بچوں کے سکول بس اور بچے جب سکول چلے جاتے ہیں تو میں پاس دو آپشنز ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ میں اپنی نین پوری کرلوں اور دوسرا میں اپنے خواب پورے کرلوں کیونکہ بند آنکھوں سے آپ خواب دیکھ سکتے ہیں انہیں پورا کرنے کے لیے آپ کو آنکھیں کھولنی ہوتی ہیں بہت سارا کام کرنا ہوتا ہے اور پھر ہی جا کے آپ کے خواب پورے ہوتے ہیں اچھا میرا خواب یہ نہیں ہے کہ میرے ملینز میں سبسکرائبرز ہو جائیں گے پھر میں سب سے فیمس یوٹیوبر بن جاؤں کچھ اور چیزیں ہیں جو میں کرنا چاہتی ہیں اپنے لائف میں اور انشاءاللہ ان فیوچر آپ کے ساتھ بھی میں شیئر کروں گی فیلحال تو میں یوٹیو پہ ہی کانسنٹریٹ کری ہوں کیونکہ یہی میرا فرسٹ ٹیپ ہے اور جس دن میں نے ویڈیو اپلوڈ کرنی ہوتی ہے نا اس دن میں واپس آکر نہیں سوتی میں ویڈیو ایڈٹ کرتی ہوں اس کے بعد وائس آور کرتی ہوں اور اپلوڈ کر دیتی ہوں لیکن جس دن میں نے ویڈیو اپلوڈ نہ کرنی ہوں اس دن میں واپس آکر سو جاتی ہوں اور اپنی نیند پوری کرتی ہوں کیونکہ علی اس ٹائم سو رہا ہوتا ہے تو میرے پاس تین کھنٹے ہوتے ہیں کچھ بھی کرنے کے لیے اور ٹین تھرٹی تک آلموسٹ علی اٹھ جاتا ہے پھر اس کے لیے ناشتہ وغیرہ بناتی ہوں اس کے ساتھ ٹائم سپنٹ کرتی ہوں تھوڑا سا پھر میں چینج وغیرہ کر کے تو کچن میں آتی ہوں جو بھی برتن وغیرہ رکھی ہوتے ہیں وہ واش کرتی ہوں سب سے پہلے علی اس ٹائم کارٹونز دیکھ رہا ہوتا ہے اور میں اپنا کلیننگ وغیرہ کا جو بھی کام ہوتا ہے وہ کر لیتی ہوں کل میں نے کلیننگ ویسے ساری کر لی تھی گھر کی تو آج میں نے لانڈری کا ایک لوڈ لگایا اس کے بعد میں نے قرآن پاک پڑا نماز پڑی زوہر کی اور اس کے بعد جب لانڈری ساری ڈن ہو گئی تو میں نے سارے کپڑے جو تھے وہ فولڈ کیے یہ سب کیریول ویر کے کپڑے ہیں تو انہیں میں پریس نہیں کرتی یہ جیسے ہی ڈرائر سے گرم گرم نکلتے ہیں انہیں میں فولڈ کر کے رکھ لیتی ہوں اور یہ بلکل ٹھیک رہ جاتے ہیں اس طرح سے علی ابھی میرے سامنے بیٹ کے ٹوائز سے کھیل رہا تھا تو میں اسی کے ساتھ باتیں کر رہی تھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں اکیلے ہی لگی ہوئی تھی اچھا لانچ میں میں نے جو بھی بنانا ہونا میں نے پہلے سے ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے تو اگر میٹ بغیرہ بنانا اس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے تو میں پہلے ہی کچن میں چلے جاتی ہوں لیکن اگر کوئی کوئی چیز بنانے ہو جیسے آج میں نے میکس ویجیٹیبلز بنانے تھی تو اسے بہت کم ٹائم لگتا ہے اس لیے میں پہ 2.30 تک گئی تھی کچن میں اور 3 o'clock تک میری ہر چیز ریڈی ہو گئی تھی میری ہسپنڈ کا اور میرا تو روزہ ہوتا ہے لیکن بچوں کے لیے لنچ وغیرہ ٹائم پہ ریڈی کرنا ہوتا ہے میں بسے سوچ رہی تھی کہ جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو میرے لیے کتنا ہیزی ہو جائے گا ان کا بھی روزہ ہوگا تو سب کی ایک ہی روٹین ہوگی بچوں کی سکول بس آج کل 3 بجے تک آتی ہے اور اس سے پہلے میں ہانڈی تو ریڈی کر لیتی ہوں باقی روٹی جو ہے کبھی میں پہلے بنا لیتی ہوں کبھی ان کے آنے کے بعد بناتی ہوں ابھی کوئی 3.30 ہو رہے تھے بچے جب سکول سے آتے ہیں تو فورن شاور لیتے ہیں چینج کرتے ہیں اس کے بعد لنچ کرتے ہیں اور آئیتل کی صبح میں نے جلدی میں ایک ہی پونی کر دی تھی تو اس کے بال سارے بکھرے ہوئے تھے جب وہ سکول سے آئی تھی تو بس پھر میں نے جلدی سے اس کے بال بنائے کیونکہ اس کے بعد مجھے جانا تھا گروسری کرنے کے لیے ایک تو جب ہزبن کے ساتھ گروسری کرنے جانا ہونا تو اتنا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے کہتے یہی ہیں کہ بس ابھی چل رہے ہیں لیکن چلتے چلتے ایک گھنٹہ لگا دتے ہیں کہا تو مجھے یہی تھا کہ بچے جب سکول سے آکے لنچ کر لیں گے تو ہم فورن چلے جائیں گے لیکن پتا چلا کہ جناب جم چلے گئے ہیں اور جم جانا نا میرے ہزبن بلکل بھی نہیں چھوڑتے چاہے رمضان ہے یا کچھ بھی ہے کیونکہ رمضان میں تو انہوں نے ویسے ہی اتنی ساری چیزیں کھانی ہوتی ہیں فرائیڈ سٹاف اور یہ فو ویسے نارملی میرے ہزبن یہ سب چیزیں آوائیڈ کرتے ہیں لیکن جب رمضان آتا ہے تو پھر میرے ہزبن چاہتے ہیں کہ ٹیبل فل سجی ہوئی ہو اور خوب ہے تمام سے ہم روزہ افتار کریں آیتل نے آج سکول میں باسکٹ باگ کھیلا تھا تو بہت ایکسائٹیڈ تھی اس لئے مجھے نہ سارا بتا رہی تھی کہ ایسے ایسے ہم نے کھیلا تھا اور پھر ڈوا بھی کر کے اس نے دکھایا پوری ٹیم بنائی اور ایکسپلین کیا اس نے سارا یہ ٹائم ویسے میں بچوں کے ساتھ سپنٹ کرتی ہوں کیونکہ اس کے بعد میں افتاری میں بیزے ہو جاتی ہوں اور افتاری کے بعد جو ہے وہ بہت بیزی روٹین ہوتی ہے تو بلکل بھی ٹائم نہیں ملتا بس پندرہ بیسمنٹی ملتے ہیں جس میں ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں تو اس ٹائم بچے ہوم باک وغیرہ کر لیتے ہیں کچھ پڑھانا میں نے اردو وغیرہ کا وہ پڑھا لیتی ہوں اور فیلحال تو ہمیں ایک بہت مزے کے چیز کرنے والے ہیں کیونکہ علی کو پینسل ہولڈ کرنا نہیں آتا تھا تو اس کے لیے میں نے پینسل ہولڈر منگایا تھا اور علی بلکل بھی نہیں اسے ہولڈ کر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ آیتل اور امان کے ساتھ ملکے کرتی ہوں تو شاید اس کو اچھا لگی اور وہ کر رہی ہے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے بڑے بہن بھائیوں کو کاپی کرتے ہیں ان سے بہت کچھ لرن کرتے ہیں میں نے سب سے زیادہ ٹائم امان کے ساتھ سپنڈ کے جب وہ چھوٹا تھا اور اسے ہر ایک چیز بتائی ہے اس کے بعد آیتل نے امان کو کاپی کیا اور علی ان دونوں کو کاپی کرتے ہیں تو اس لیے ایزی ہو جاتا ہے پھر آپ کے لیے ویسے بھی جب بچے ایک سے زیادہ ہوں اور ہلپ کریں گے علی کو پینسل ہولڈ کرانے میں لیکن ان کو تو وہ جو پینسل ہولڈر تھا وہ اتنا آنکامفرٹیبل لگ رہا تھا وہ بول پڑے کہ ہمیں یہ اچھا نہیں لگ رہا ہم اس کے بغائر ہی use کرتے ہیں پینسل بیٹا آپ کو بات کیوں نہیں سمجھا رہی ہے آپ علی کے لیے کریں میں نے اس لیے آپ کو کھا میں نے اس جو پہلا بگ رہا ہوں 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 آپ نے اس میں کھا جو ہوں ای کھا چیئے ای گھر رہا ب gegنسي ای دون این ویر چیئے مارک علی ای کھا اسے پی plار roads πεکا سنید کھا ممارک ہم مشکل سنید کھ دیا یہ ممارڈ得ان ہے چا بست نیسے پیس kolej م�로ے ایEP soon نیسے پیس کی اس�� پیسی ہائی کچھ پی رکھیں ہمچنے کے لئے یہ اچھیک دیکھا ہے کے من عملتہ ہے یہ راحت کامی ہے یہ سیکھنے ممی کامی ممی کامی ممی کامی یا لئے کامی آپ کیا کامی ممی کامی یہ سبسل ہی لئے ہی لئے بیگہ کامی واو آو اور خلال سے جو جنگل کریں ہزبینڈ اگے تھے سے 4.30 میں سمچھے ہاں اور پھر ہم جائے تھے انٹھوں ہمارن لوگ جائے تھے کیانر میں ہے یہاں ہے جسٹور و ہےمارنو کیلئے ہوئے اور ہر طرح کے سپائسے جو دیسی اگر ہوتی ہے ابھی مٹن جو ہے گھر پر بالکل ختم ہو چکا تھا کیونکہ ہم لوگ رمضان سے کوئی 2-3 ویکس پہلے آئے تھے یہاں پہ لینے اور یہاں پہ ہر طرح کا فریش میٹ آپ کو مل جاتا ہے چکن فروزن ہوتا ہے تو وہ ہم ریسٹورنٹ ڈیپو سے لیتے ہیں ادر وائز باقی سارا میٹ ہم یہی سے لیتے ہیں اس کے علاوہ یہاں ویجٹیبلز میں بھی بہت زیادہ ورائیٹی ہوتی ہے وہ ویجٹیبلز جو ہم دیسی لوگ کھاتے ہیں وہ سب یہاں پہ مل جاتی ہیں اور ٹیسٹ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے لیکن مل جاتی ہیں ہم لوگ جب گروسٹریز کر کے گھر آئے تو 5.30 ہو رہے تھے پہلے تو اثر کی نماز پڑی اور اس کے بعد میں نے ساری گروسٹریز وغیرہ جو تھی وہ ٹھک آنے لگائیں کیونکہ افتاری بھی بنائیں گے اس کے بعد اور میرے ہزبن تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ تم جا رہی ہو اس ٹائم سٹور پہ تو افتاری کون بنائے گا تو میں نے ان کو کہا تھا کیا فکر نہ کریں میں ٹیبل بھر دوں گی آج بھی میں نے بس جلدی میں کیمرہ سامنے رکھا تھا اور اینگل وغیرہ کوئی سیٹی نہیں کیا میں نے سوچا کہ ٹھیک بن جائے گی ویڈیو تو آئٹ کر دوں گی لیکن ٹھیک ہی بن گئی تھی کیونکہ کافی لوگ مجھ سے پوچھ رہتے ہیں بعد میں کہ آپ کون کون سی چیزیں لاتی ہیں تو اس لئے میں نے سوچا کہ برینڈ وغیرہ ہر چیز آپ کو ڈیٹیل میں دکھا دوں اور یہ لور پاک کا برٹر بھی ہمیں اس دفعہ مل گیا تھا یہاں سے تو یہ تو میں نے فورن سے لے لیا تھا سبزی میں میں نے پالک اور بھنڈی لی تھی باقی ساری مشکل سبزیاں تھیں کرے لے وغیرہ انہیں تو چھیلے میں اتنا ٹائم لگ جاتا تو وہ میں نے سوچا کہ رمضان کے بعد ہی بناؤں گی اور باقی میں نے پیاز ٹیمارٹر اور آلو وغیرہ وہ سب لے لیے تھے اور یہاں پہ یہ کچھ کسٹرڈ اور جیالیز بھی لے لی تھی اس کے علاوہ بچوں کے کچھ ککیز لیے تھے جو میں نے فورن سے ہائٹ کر لیا اور یہ ساری چیزیں بس میں ابھی سیپریٹ کر کے ہی رکھ رہی تھی تاکہ جو فریج کے چیزیں وہ میں فریج میں رکھ دوں خراب نہ ہو جائیں اور باقی میں رات میں آرام سے جو ہے نا انہیں سیٹ کر لوں گی یہ دیکھیں کہ نیہاری کے لیے میٹ بھی لے آئی ہوں اور جب بھی نیکس ٹائم بناوں گی نا آپ کے ساتھ انشاءاللہ لازمی شیئر کروں گی کیونکہ مجھے ریکویسٹ بھی کافی زیادہ آرہی ہے کہ آپ نے نیہاری کی ریسپی جو ہے نا اس دفعہ لازمی دینی ہے اور ایوری ڈی لیا تھا میں نے کیونکہ چائے جو ہے مجھے ایوری ڈی کی اچھی لگتی ویسے میں پیتی تو کام ہوں لیکن جب بھی کبھی سر میں پین ہو رہی ہو یا پینی ہو تو میں پی لیتی ہوں اور اس کے علاوہ یہ کچھ کنڈنسڈ ملک اور کریمز وغرہ تھیں یہ سب چیزیں لیتی ہیں اور یہ میٹ کے جو ٹری ہے نا یہ میں ایسی ڈی فریزر میں رکھ دوں گی اور باقی جو کیم ہے وہ میں رات میں آرام سے جو ہے نا اس کے پیکرز بنا کر رکھ دوں گی گروسریز فریج میں رکھنے کے بعد میں نے کیمرہ رکھا سائٹ پہ اور جلدی سے جو ہے نا افتاری کی ساری چیزیں ریڈی کی ابھی آپ کو دکھاؤں گی کہ کیا کیا بنایا تھا میں نے یہ ایک چیز جو ہے میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں تو میں نے چکن کو بوائل کیا تھا اس کو شریڈڈ کیا فورک سے ہی اس میں کریم چیز ایٹ کی تھوڑی سی کالی مرش ایٹ کی اس کے بعد آلو بوائل کیے اس کے اندر میں نے صرف نمک اور جو کٹی بھی لال مرش ہوتی نا وہ ایٹ کی اسے مکس کیا یہاں پہ یہ جو کرنچی بارڈ سے وہ بھی فرائے ہو چکے تھے تو یہ میں نے ایسی پلیٹ میں نکا لیا تھے کیونکہ امان ابھی بٹر پیپر لگا رہا تھا پلیٹ میں اور میری کافی ہیلپ بھی کر رہا تھا یہ کیمرہ بھی اسے نہیں سیٹ کیا تھا کیونکہ ٹائم بہت ہی کم رہ گیا تھا یہاں پہ روزہ جو ہے نا 7.36 پہ افتار ہوتا ہے تو میرے پاس ہارڈلی 10 منٹس تھے ہر چیز ریڈی کرنے کے لیے کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ 7.30 پہ نا میں ہر چیز ٹیبل پہ رکھ کے تو رام سے بیٹھ کے دعا مانگو لیکن آج ایسا نہیں ہو سکا کیونکہ جب میں ٹیبل پہ گئی ہر چیز لے کے تو 7.35 ہو چکے تھے اچھا یہاں پہ میں نے جو آلو میش کے تھے اس کی ہاتھ پہ کٹوری سے بنا کے اس کے اندر چکن سپریڈ رکھی ہے اور اوپر سے اور آلو رکھ کے میں نے اس کو کور کر لیا تھا اس کے بعد اسے انڈا اور بریڈ کرمز لگائیں گے اور شیلو فرائی کر لیں گے میں نے تو ویسے فرائنگ پین میں صرف ایک چمس ڈالا تھا آلیو آئل اور اسی میں ہی اس کو میں نے کوک کر لیا تھا اگر آپ چاہیں تو اسے شیلو فرائی کرنے لیکن یہ کے آئل اس میں کافی چلا جاتا ہے بس یہ کہ شیلو فرائی کرنے سے شکل اس کے بہت اچھی بن جاتی ہے اگر آپ ایسے بناتے ہیں تو پھر شکل اس طرح کی بنتی ہے کچھ اور یہاں پہ اب ہم افتار کر چکے تھے روزہ اور میں نے کہا چلو اب میں جلدی سے ایک لیپ لے لیتی ہوں تاکہ آپ کے ساتھ شیئر تو کر سکوں آپ لوگ یہ ریسیپی ٹرائے ضرور کیجئے گا کیونکہ سمپل سی ہے لیکن فلیور اس کا یونیک ہوتا ہے کافی تو یہ تھا آج کا ولوگ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور سبسکرائب نہیں کیا ہے جنہوں نے وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن جو ہے نا وہ آپ لوگ نے پریس کرنا اور مجھے بتانا ہے کہ ورک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کیونکہ کافی زیادہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ انہیں نوٹیفکیشن نہیں آتا میرے ویڈیو کا آپ لوگ پلیز اپنی سیٹنگ چیک کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ میرے چینل کا جو بیل آئیکن ہے وہ ورک ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا تاکہ میں پھر اس کی کمپلین کر سکوں یوٹیوب سے اور یہ کہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں آج کل کوویڈ جو ہے وہ کافی زیادہ پھیلا ہوا ہے پاکستان میں اور سپیشلی انڈیا میں کافی زیادہ برے حالات ہیں تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی جلدی سے اس وائرس کو ختم کر دے اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آپ لوگ ماسک ضرور پین کے جائے کریں گھر سے جب بھی باہر جانا کیونکہ اس سے جو انا آپ لوگ سیف ہو جائیں گے یہاں امریکہ میں بھی سب نے ماسک پینا ہے تو ہی جا کے تھوڑا سا کنٹرول ہوا ہے اور اب کافی بہتر ہیں یہاں پہ حالات اور آپ سے ملوں گے بہت جلد اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اللہ حافظ